موسیقی میرے خیال میں ہم بہت ہی زیادہ لفظوں کو بغیر سمجھے استعمال کرتے ہیں نہ تو سیکولر کے وہ معنی میں سمجھتا ہوں جو کہ ہم لیتے ہیں سیکولر کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نون بلیورز ہیں سیکولرز اور نون بلیورز بالکل نہیں وہ بالکل ریلیجن کو ایک سٹیٹ سے الگ کرنے کا نام ہے اور میرے خیال میں میں بنیادی طور پر کسی ملہ کو غلط نظر سے یا بری نظر سے دیکھتا نہیں ہوں اس کا ایک اپنا رول ہے معاشرے میں جو کہ وہ کرتا ہے اگر وہ جمعہ نہ پڑھائے تو کون پڑھائے گا کیا آپ ملہ ہیں میرے خیال کے اندر اس کا بہت اہم رول ہے لیکن میرا وہ رول نہیں ہے معاشرے میں نہ میں جمعہ پڑھوا سکتا ہوں نہ میں وہ خطبہ دے سکتا ہوں کاش کے آپ دیتے درست ہے لیکن وہ ایک اور کلاس ہے لیکن میں ان کو برا اس لیے نہیں نہ دیا کہتا یا میں ان پر کمنٹ اس لیے نہیں کرتا کہ میرے خیال میں ہمارے ہاں ابھی ماں نے اپنے بہترین انٹلیکچول بچوں کو مذہب کی طرف رجحان کرنے کے لیے نہیں کہا اس لیے ہمارے ہاں وہی بچہ مولوی بنتا ہے یا حفظ کرنے کے لیے جاتا ہے جس کو کہ کہیں سکول میں اور ایڈمیشن نہیں ملنے کے چانسز ہوتے جب ہماری ماں ڈی ایم جی کی بجائے مولوی بنانا شروع کریں گی نا بچوں کو تو وہ بہت الیگنٹ قسم کے لوگ ہوں گے اگر میں اپنے بچوں کو مولوی بنانا چاہوں اس پر سے لیکن دین کا علم ان میں اور میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ ہمیشہ جب کوئی عالم کوئی ریلیجس کالر پڑھا لکھا ہو اور پڑھے لکھے انداز میں بات کر رہا ہو یا ایک سیکیولر انداز میں بات کر رہا ہو ایک روشن خیال انداز میں بات کر رہا ہو یا علم اور نالج نالج اور تعلیم کے حوالے سے بات کر رہا ہو اس کو لبرل کہا جاتا ہے مطلب کہ اگر آپ جاہل نہیں ہیں تو آپ لبرل ہیں اس کو لبرل سے زیادہ اگر ایک لفظ استعمال کریں لبرالٹی کہ آپ میری بات سنیں اور میں آپ کی بات سنوں اور ہم ایک دوسرے کو سمجھیں اور امانداری سے سمجھنے کی کوشش کریں یہ لبرالٹی جو ہے یہ میرے خیال میں جتنی مذہب کے اندر ہے یہ شاید کسی اور ایڈیالوجی یا تھوٹ میں ہو ہی نہیں سکتی ایک دوسرا میرے خیال میں جتنا روشن خیال مذہب ہو سکتا ہے اتنی روشن خیالی بھی اور کہیں نہیں ہو سکتی تو ان لوگوں ان چیزوں کو جدا کرنا میرے خیال میں ایک بلکل ہی نامہ کونسی بات ہے یعنی جتنا سیکیولر مذہب ہو سکتا ہے اور کوئی چیز نہیں ہو سکتا سارا وزڈم جو ہے آپ کا آپٹیمم میٹا فیزکس جو ہے وہ ریلیجن بیسٹ ہے سو آپ کہیں کہ ریلیجن جو ہے وہ انٹیلیجنشیا سے آپ جدا کر دیں یہ ایک جاہلانہ سا کام ہے سائمہ سوہیل کہتی ہے شیخ اپورا سے نادیا مجھے آپ کا شو بہت پسند ہے تینکیو سائمہ سوہیل آپ نے آج شو میں بلال بھائی کو بلا کر ہمارا دل خوش کر دیا اینڈ ایس ایم ایس اور ہے لیکن پہلے کالران کی کال لیتے ہیں السلام علیکم جی السلام علیکم جی کون بول رہے ہیں اجاز اسلام بھو رہا ہوں لاہور سے جی اجاز صاحب بلال صاحب سے بات کرنی ہے جی فرمائیے بلال بھائی ٹھیک تھا کہیں الحمدللہ رب العالمین آپ کا پروگرام تو بہت اچھا جا رہا ہے ماشاءاللہ دونوں پروگرام یہ بھی اور اس سے بات والا بھی لیکن میں جی تھوڑا سا یہ صحیح بات کروانی ہے کہ آپ خدا کہتے ہیں خدا کا جمع نکلتا ہے خدا آجاتا ہے جبکہ آپ کے موز سے صرف اللہ جو ہے وہ بہت خوبصورت لگے جا اور پلیل یہ جو ہے اللہ لفظ جو ہے اس کو ذرا اور میرے بارے میں میری عمر ٹھوٹی فائل یر ہے اور کچھ تھوڑا سا حالات بتا دیں مجھے جی ٹھیک ہے جی اجازہ آپ نے بات بلکل درست کی لیکن اللہ اللہ اس اریجنل ورڈ ہے اور اللہ کے اندر اس کا تین الف لام اور ہے کے اندر اس کا روٹ ہے آپ بلکل بجا کہہ رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ آپ ایسے لگائیں یا نہ لگائیں اللہ کو آپ اللہز نہیں کہہ سکتے یہ بھی بات آپ کی درست ہے بلکل کیونکہ اریجنل ایرابک کے اندر یہ انڈلجت ہے لیکن اللہ کو آپ جس طرح سے بھی یاد کرو گے آپ کے معنی وہی ایک خداوند کی ذات ہوتے ہیں میں نے ایک جگہ خداوند کہہ دیا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے بائبلک کونسپ دے دیا تو میرے خیال میں ان رجحانات کی طرف نہ ہی جائیں تو بڑا بہتر ہے کسی بھی طرح سے اللہ کو یاد کریں وہ اللہ اور اللہ اور اللہ ہی ہے آپ کا جہاں تک نام کا تعلق ہے اجاز آپ کو بہت if you have crossed your 40s and 50s کی طرف اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ کو ایک develop ہوگی عادت جسے کہتے ہیں کہ بار بار چیزوں کو کرنا بار بار چیزوں کو کرنا یہ رجحان آپ کے اندر یہ تھوڑا سا difficulty پیدا کرے گا غصہ آپ کے اندر یہ بھی رجحان آپ کا لے کر آئے گا اور ہلکی سی stubbornness بھی لے کر آئے گی آپ کے اندر لیکن آپ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ چھوٹا سا depression کا جو آپ کا element ہے life کا particularly in your family life اس کے اوپر بھی آپ کو تھوڑی سی توجہ کرنی پڑے گی اگر ایک تصویح آپ سے کہوں پڑھنے کو تو وہ ہوگی لا حال والا قوت اللہ بلہ یہ آپ ضرور پڑھا کیجئے اس سے بہت سے مزاج آپ کے جو ہیں انشاءاللہ تعالی وہ balance رہیں گے انشاءاللہ اور عثمان ملک لاہور سے کہتے ہیں بلال بھائی میرے چھوٹے بھائی کا نام ماجد ہے مگر وہ studies میں interest نہیں لیتا کوئی حل بتائیں عثمان ملک فرم لاہور عثمان ماجد جو ہیں یہ soft studies میں جا سکتے ہیں اس سے مراد ہے کہ یہ management کی طرف جا سکتے ہیں computers کی طرف جا سکتے ہیں لیکن ماجد کیونکہ depression اور sensitive انسان ہے اس لیے آپ اس کے اوپر سختی کرو گے تو یہ بہت چھوٹی عمر میں isolate کر لے گا اپنے آپ کو ان کو soft sciences میں ڈالو یہ اس میں ٹھیک رہیں گے انشاءاللہ بلال بھائی میرا نام سبا ہے مجھے ڈاکٹر بننے کا بہت شوق ہے مجھے کوئی تسبیح بتا دیں سبا آپ لہول والا قوت اللہ باللہ پڑھا کرو اور یا سلام یا مومن یا اللہ پڑھا کرو تاکہ جب آپ کتاب سامنے رکھیں تو آپ اس کو سچی مچی پڑھیں صرف خواب و خیالوں میں نہ رہیں رخصانہ لہور سے کہتی ہے نادیا آپی آپ کا شو بہت اچھا جا رہا ہے سلام جاگو دنیا علیکم السلام i like bilal بھائی's lectures and his way of teaching please tell us when he is having his other lecture شہباز کہتے ہیں کراچی سے lecture by bilal کتب شہباز on art of presenting yourself on 5th saturday 3 p.m to 5 p.m at emerald hall pc lahore یہ پانچ تاریخ کو ہے تین بجے سے پانچ بجے تک emerald hall pc lahore میں lecture on the art of presenting yourself اس پہ تو مجھے بھی آنا چاہیے نادیا please tell us how we can have an appointment with bilal بھائی مہنور کہتے ہیں میں کہتے ہیں اور سے مہنور اس بات کے بارے میں ہم سوچ کے آپ کو بتائیں گے بریک کے بعد